بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے لیے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی شراب لے کر آیا مسلمان نے کہا استغفر اللہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا تو یہودی نے ہنس کر کہا یہ انگور جو آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے بنی ہے تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی بیوی کدھر ہے یہودی بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تو مسلمان نے کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے یہودی بولا ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے اس کو بھی بلا لیا جب دونوں آگ کھڑی ہوئیں تو مسلمان نے کہا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور یہ بیٹی جو اسی سے پیدا ہوئی ہے یہ حلال نہیں ہے یہودی یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور فوراں اسلام قبول کر لیا جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے نیچے اتار لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے نو جتنے تخم اور جڑے ہیں یہ سب زمین پر بود ہیں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑے اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی تو آواز آئی کہ نو انگور کی جڑ کو ابلیس لائن نے چرا لیا ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تُو نے انگور کی جڑ چرائی ہے لا کر دو تو شیطان نے انکار کر دیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تُو نے اس جڑ کو چرائیا ہے تب شیطان نے کچھ ہی دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نو علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور ایک شرط رکھ دی کہ جب تم جڑ کو لوگے تو تم اس کی جڑ کو ایک بار پانی دوگے اور تین بار میں پانی دوں گا حضرت نو علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ایک دفع پانی دیا اور شیطان نے تین دفع یعنی لومڑی شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ڈال دیا اس لئے جو شیرنی انگور میں ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے پھر شیر اور آخر میں سور جیسا ہوتا ہے کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بوتوں کو پوچھنے والا احادیث کی مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجد تریمسی اور ابو دعوت میں شامل ایک اور حادیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے اسے پینے والے اسے بیچنے والے اور اسے خریدنے والے پر اور اس کی حد اسی کوڑے ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں